جو نیو ریسرچ ہو رہی ہے کچھ مقصود موالج ہیں طب کے لیار سے وہ نئی ریسرچ کو فالو کرتے ہیں بسکلی زیادہ تر وہ پرانی ٹرمز کو اور پرانی میڈیکل کنڈیشن کو ہی لے کے چلتے ہیں تو اس میں انہوں نے جو اسکات عمل کے لیار سے بات کی ہے تو یہ تین کیٹیگریز ہیں کہ ایک تو پہلے ابارشنز کا دیکھا جاتا ہے کہ اس کو خاتون کو ابارشن کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو سکتا ہے سٹیل برت کی کون کون سے وجوہات ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے ایک بچے کی جو دیتھ یا اس کی جو پیدائش ہی مردہ ہو رہی ہے وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا پیدائش کے بعد نیوم بارن بیبی ہے تو کن کن وجوہات کی بینہ پر جو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہوتی ہے تو ایک لیار سے اگر اٹھرا کو سمجھنا چاہیے کسی کو ایک لیٹس نالج کے لیار سے میڈیکلی اس کو سمجھنا کہ اگر خواہش ہو تو اس کو چاہیے کہ تین درجوں میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ اٹھرا اس میں ابارشن کی کون کون سے ٹائپس ہوتی ہیں کس کون کون سے وجوہات ہوتی ہیں یا جو ہے سٹیل برت کی کون کون سے وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مردہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اور آفٹر ڈلیوری جو ہے کون کون سے وجوہات ہو سکتے ہیں ایک نیو بارن بیبی کے ڈیتھ کی سپاہ ہے تو اگر ہم لوگ جو ہے ابارشن کے اس کا پہلے پورشن جو مجھے سمجھا ہے ابارشن ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ابارشن کیا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو تو یوٹرائن گیسٹیشنل ایج جو گیسٹیشنل ایج چوبیس ویکس جو سے پہلے جو ہے اگر ڈلیور ہو جائے بیبی ڈی اٹیچ ہو جائے یوٹرائن کیوٹی سے یا پلیسینٹا سے جو ہے ڈی اٹیچ ہو جائے یوٹرائن وال سے تو چوبیس ہفتوں سے پہلے ڈلیور ہو جائے ماں کے رحم سے تو وہ ابارشن کلاتا ہے اور اسی طرح جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے بعض کاتم دیکھتے ہیں کہ ساتھ مائے بچہ ہے کوئی اٹھائیس ویکس اس نے پورے کر لے اگر مکمل اٹھائیس ویکس تک وہ اس کی پریگننسی جاتی ہے اٹھائیس ویکس مکمل کرنے کے بعد اس کو ڈلیور کر دیتی ہے تو اس کے بچنے کے نائنٹی پرسنٹ تک چانسز ہوا کرتے ہیں اگر جو ہے چوبیس سے اٹھائیس ویکس کے درمیان ڈلیور ہو جائے اس کی جو سروائیول کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ تک ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اگر سات مائے پورے کر گیا تو اس کے نائنٹی پرسنٹ تک چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سروائیف کر سکے اگر اس سے اٹھائیس سے بھی پہلے ہو گیا ہے ڈلیور ہو گیا ہے اور چوبیس ویکس کمپلیٹ کر کے چھوبیس اٹھائیس 72 اور 28 کے درمیان ڈلیور ہو گیا ہے تو وہ اس کے سکسٹی پرسنٹ تک چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سروائیو رہ سکے اسی طرح اگر چوبیس ریک سے پہلے اگر ڈلیور ہو گیا اور بیبی کا ویٹ جو ہے وہ پانچ سو گرام سے کم ہے تو اس کو ایک میڈیکلی جو ابارشن کا جاتا ہے کہ فیٹس جو ہے ابارٹ ہو گیا ہے اس میں ایک تو اگر جس طرح انہوں نے اٹھار کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ابارشن میں ایک تو اس کے لحاظ سے کہ گیسٹیشنل ایج کے لحاظ سے آہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے فیٹس نے کتنی گیسٹیشنل ایج کمپلیٹ کی ہے اس کی گیسٹیشنل ایج کا مدد نظر رکھتے ہوئی آپ اس کی منیجمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح کی کیفیات ڈیویلپ ہوئی ہوگی جو آگے اس کے وجوات میں دیکھنے میں مل جاتی ہے یا ابارشن کے کلاسیفکیشن کے لحاظ سے مل جایا کرتی ہیں عموماً ابارشن کے جو ڈوائیڈ اگر اس کو کیٹیگوریز کیا جائے تو تین طرح کے اس کو درجہ بندی دی جاتی ہے سپوٹینیس ابارشن نمبر ایک پہ آتا ہے نمبر دو پہ آتا ہے انڈیوسٹ ابارشن اور نمبر تین پہ آتا ہے ریکرنٹ ابارشنز اگر جو ہے اس سے اٹھارس ریلیٹڈ جو کیفیت ہے بسکلی یہ ریکرنٹ ابارشن ہوتا ہے جو اس میں خاتون کو آہ ابارشنز جو ہے وہ بار بار رپیٹ ہوتے ہیں عموماً اگر تو آہ خاتون آہ پہلی پریگننسی سے ہی اس کا ابارشن ہونا شروع ہو جائے اور کوئی ہیلدی بی بی جو ہے سروائیو نہ کر سکے اس کا آہ گیسٹیشنل ایج پوری نہ کر سکے تو وہ تو پرائیمری ریکرنٹ ابارشن کلاتا ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین میں ایک دو بی بیس جو ہے وہ دلیور نارمل ہو جایا کرتے ہیں اگر سٹیشنل ایج پوری کر کے آہ دلیور ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ آہ سیکنڈری ریکرنٹ ابارشن کہلاتا ہے اگر ہم آہ ریکرنٹ ابارشن کو دیکھیں تو اس میں اس کا آہ اگر سپوٹینیس ابارشن کی آہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوں سپوٹینیس ابارشن ریپیٹ ہو رہا تو اس کو اسی کوئی ریکرنٹ ابارشن کہا جاتا ہے سپوٹینیس ابارشن کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ اگر تو چوبیس ویک سے بیفور اگر دلیور ہو گیا اور پانچ سو گرام سے لیس ویٹ تھا بی بی کا ڈلیور ہوا ہے تو اس کو سپوٹینیس ابارشن کہا جاتا ہے اور یہی اگر سپوٹینیس ابارشن جو ہے بار بار رپیٹ ہوتا رہے تو وہ کہلاتا ہے کہ یہ اس کو ریکرنٹ ابارشن ہوا ہے اس کے یہ عمومن ریکرنٹ ابارشن جو ہے اگر 200 پیگنٹ خواتین ہیں تو ان میں سے ایک خاتون کو ایسی کوئی شکایت ہو سکتے ہیں تناسب کے لیانے سے اگر دیکھا جائے تو اس کو اگر ایڈیالوجی اس کے دیکھیں اس کی وجوہات دیکھیں تو اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ریکرنٹ ابارشن کا سبب بننا کرتی ہیں ان میں کچھ جنیٹیکلی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں آناٹمیکل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں انڈوکرائنٹس ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اسے اور اسی طرح ایمیونالوجیکل ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں یہ تو میڈیکل کنڈیشن ہیں جن کے وجہ سے اس پوٹینیس ریکرنٹ ابارشن جو ہے وہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے اس پریگنٹ خاتون جو ہے اس میں مبتلا ہو رہی ہوتی ہے آہ بعض اوقات جو ہے کچھ خواتین جو ہے سب موکنگ کرتی ہیں یا الکول کنزم کرتی ہیں ان کے الکول استعمال کے نتیجے میں بھی ان کو یا سموکنگ کے نتیجے میں بھی آہ بار جو ہے بار بار ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو اس کی جو آہ قاضیس ہیں جنیٹیکل آناٹمیکل یا آینڈوکرائنٹس کوئی سسٹیمک ڈیزارڈرز کے نتیجے میں آہ کوئی بھی اس میں میڈیکل کنڈیشن اس میں موجود ہے تو اس کو آہ ریکرنٹ آبارشن کی کیفیت آہ ہو سکتی ہے جنیٹک ڈیفیکٹس میں کچھ آہ کرومسومل آہ کرومسومنل جو ہے اب نارمیلٹیس آہ دیکھنے کو ملتی ہیں کرومسومز اس کے اب نارمیلٹس کے جو پیرس ہونے ہوتے ہیں ان میں اب نارمیلٹی آہ دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح اگر جو ہے آہ دوسرا آناٹمیکل آہ کہ فیکٹرز کو دیکھا جائے تو کچھ آہ کونجینیٹل آن آلیس آ Glasgow am germ sår یوز کی جاتی ہے کہ جس میں یوٹرز صحیح طرح سے آہ develop نہیں ہوا ہوتا اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ gestational age کو مکمل کمپلیٹ ٹرم تک لے جا سکے اس کو مکمل دلیور کر سکے تو اس میں بھی اس کو ابوارشن کی کیفیت بار بار ہوا کرتی ہے اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے اگر فائبرائیڈ ہے فائبرائیڈ یوٹریس میں عمومن دلیور ہو جائے لیکن فائبرائیڈ کی لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ فائبرائیڈ کا سائز کتنا ہے اور اس کی فائبرائیڈ کی لوکیشن کونسی ہے تو اس کے لئے سے یہ ہائی ریسک پرائیڈ سے تصور کی جاتی ہے بیسیکلی جو فائبرائیڈ یوٹریس ہو اسی طرح انکنپیٹنٹ سروکس کا ہو جانا کہ اس میں سروکس جو ہے وہ اس کی جب اس کے اوپر پرڈکٹو کنسپشن کا ویٹ پڑتا ہے تو وہ ڈائیلیٹ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کو ابارٹ ہو جائے کرتا ہے تو اس میں عمومن جو ہے اس کے لئے سے مینجمنٹ کی جاتی ہے کہ اس کا اگر سروائیکل انکمپیٹنٹ ہے تو اس کو مینجمنٹ اس لئے سے کیا جاتا ہے انڈوکرائنس میں اگر اس کے فیکٹرز کو دیکھیں تو پی سیو اس کی بڑی ایک اکامن کاز بنتا ہے جس میں چونکہ ایل ایچ ہارمون بغیرہ کے ایم بیلس ہو جانا معنی رکھتا ہے کہ اس کو لیاز سے اس کو ابارٹ کی قیفیت ہو سکتی ہے اسی درہ کی انسفیشنسی کے اس کے لیاز سے بھی اس کو اسی انڈوکرائنس میں آ جاتا ہے کہ اس کے جو بغیرہ ہارمونس ہیں اس میں صحیح لیول ابنارمال ابنارمالٹی دیکھنے کو ملتی ہے جس کے وجہ سے اس کو یہ ریکرینٹ ابارشن کی قیفیت ہو جائے کرتے ہوتی ہے تو ڈائیبیٹیس ملائٹس ایک نام میڈیکل کنڈیشن ہے بسکلی اس میں بھی جو اگر تو کوئی ایسی خاتون جو ڈائیبیٹیس ملائٹس کا شکار ہے تو وہ بھی ہائی رسک تصور کی جاتی ہے اگر وہ پیگنٹ ہو گیا تو اس کی پیگنٹسی جو ہے وہ ہائی رسک تصور کی جائے گی کہ اس کو پراپر منیج نہ کیا جائے تو اس کو ابارٹ وغیرہ کی قیفیت دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے تھائیرائیڈ ڈسفنکشنز ہوتے ہیں اس میں اگر تھائیرائیڈ گلینٹس ڈسفنکشن کا شکار ہو گیا تو اس میں بھی ایک خاتون کو ریکرینٹ ابارشن کی قیفیت آ سکتی ہے میونالوجیکل فیکٹرز میں مومن جو ہے کچھ آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی اس میں یہ قیفیت ریکرینٹ ابارشنز کی آ جائے کرتی ہے اگر اس کو مینجمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مومن اس کا مینجمنٹ جو ہے یہ اس کو کارڈنگ تو کاز ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے کون کون سی وجہات ہیں جن کی وجہ سے اس کو ریکرینٹ ابارٹ کی قیفیت ہو رہی ہے اگر ہم اس کے شناکت کے لحاظ سے دیکھیں تو ریکرینٹ ابارشنز جو ہے اگر تو فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں ہو رہا ہے تو وہ زیادہ تر جو ہے کروسومنل ابنارمیلٹیز جو کرومسومز کے ابنارمیلٹیز ہیں ان میں دیکھنے میں ملتا ہے اسی طرح اگر جو ہے اگر سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں آ رہا ہے کہ ابارٹ ہوا ہے تو وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں آٹومیون فیکٹس کے ریلیٹڈ یا آنا آتمکل کو ڈیفیکٹ آ جاتا ہے دوسرے جتنے بھی وجہات ہیں وہ سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں جا کے اس کو ابارٹ ہوا کرتا ہے اسے یہ تو ایک طرح سے زرہ میں نے جنرل سا جو ہے بہت ہی ہے اس کے اوپر کہ کیونکہ اس سٹوڈنس کا ایک میرے میرے سکویشن تھا اس کے لحاظ سے میں نے ان کو تھوڑا سا جو بتایا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کے اس لحاظ سے کر رہا ہوں اگر ہم سٹیل برد کو دیکھیں کہ ایک یوٹرین ڈیتھ کیوں ہو سکتی ہے فیٹس کی تو اس کے نتیجے اس کے بھی بہت ساری جو ہے وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک یوٹرین ڈیتھ ہو جائے کرتی ہے جیسا کہ جو ہے پریگننسی انڈیوسٹ ہائپرٹینشن وغیرہ اور اسی طرح جو ہے عموماً جو ہے جو ہائپرٹینشن میں مطلع ہوتی ہیں خواتین وہ ہائی رسک ہی تصور کی جاتے ہیں ان کو گیسٹیشنل ایج کے طرح یا پریگننس کے طرح وہ ہائی رسک ہی ہوتی ہیں اسی طرح کرانک رینل ڈیز وغیرہ میں بھی سٹیل برد یا انٹریجوٹرائن ڈیتھ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کسی وجہ سے اس کو آکسیجن کی بلڈ کی سپلائی ٹھیک نہ ہو رہی ہو فیٹس کو تو اس میں بھی اس کو مختلف قسم کی پلائسینٹل جو اس کے سٹرکچر کے لیاس پلائسینٹا کے سٹرکچر کے لیاس یا پلائسینٹا ہی پارسیلی ڈی اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کی سرکولیشن آب لڈ جو ہے فیٹس کی وہ متاثر ہو جائے کرتی ہے ڈیابیٹیس ملائٹس ہے فاتون کے پہلے بھی بات ہوئی ہے ریکرنٹ میں تو یہ ایک ڈیابیٹیس ملائٹس جو ہے یہ انٹریجوٹرائن جو ڈیتھ ہوتی ہے فیٹس کی اس میں بھی بہت اہمیت کے حمل ہوتی ہے کہ اس میں ایک مین کاز ہے یہ اسے اتنا پوسٹ میچورٹی ہے کہ اگر وہ اپنی ترم پوری کر لی اس نے ویکس پورے کر لیں بی 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 اس نے فیٹس نے لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا لیکن یہ بہت انکامن ہے کہ زیادہ تر نہیں دیکھنے میں آتی تو کمپلیٹ جب اس کو ویکس آج پورے ہو جاتے ہیں تو وہ گیسٹیشنلی پوری ہونے کے بعد وہ امومن جو ڈیلیور ہو جائے کرتا ہے بچہ تو یہ تو اگر بچہ ڈیلیور ہو گیا ہے کچھ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کنجینیٹل ابنار میلٹیز تو نہیں ہے یوٹرین ایج کے دوران گیسٹیشنل ایج کے دوران اس کی گروت ریلیٹر جتنے بھی کچھ ریٹارڈیشن گروت ہو جاتی ہے اس میں فیٹس کی گروت نہیں ہو پاتی صحیح طریقے سے آرگن ڈیویلپ نہیں ہو پاتی جو اور بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو وہ فیکٹس بھی مدر نظر رکھنے چاہیے کہ اس میں کوئی ایک کونجینیٹل یا پیدائشی نقائص تو نہیں ہے عموماً جو ہے بعض کو آج جب آفٹر جو ڈیلیور ہونے کے بعد بچہ نیو بار بی بھی ہوتا ہے مختل قسم کی انفیکشنز وغیرہ میں بھی مختلع ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے اس کی ڈیٹھ ہو سکتا ہے مل نیوٹریشن کا شکار ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی اس کے امیونٹی ویک ہونے کے وجہ سے اس کی ڈیٹھ ہو سکتی ہے تو یہ جو چیز میرے کے میند میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اٹھرا جو ہے بسکلی ایک مکمل ایک معمولی ثوڑہ ساتھ تا پک نہیں ہے موسیقی